ڈیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن یومو کشمیر ہفتاوار نیوز بلٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ نیوز بلٹن جمہو کشمیر کے ترقیاتی ثقافتی سیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روزمرہ زندگی کے عوامی واقعات کا حاطہ کرتا ہے آج کی جمہو کشمیر نیوز میں ہم سب سے پہلے ایک ایسے کاروبار کی بات کرتے ہیں جس کا تعلق کشمیر کی جڑوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے یعنی خوشک میواجات اور زافران کی ایک دکان خان کیسر کے نام سے پامپور کے علاقہ میں کھلی ہے جس کے مالک کا نام عزت خان ہے انہوں نے اپنی دکان میں پیکنگ کی گھر سے جدید مشینیں بھی لگائی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کشمیری زافران کے ایک نئے مرکز کی کہانی کو ہمارا ایکچولی پاپا کا دوسرا بزنس بھی تھا سٹون کرشر تھا پاپا کا تو اس کے بعد مجھا ایڈیا آیا کہ میں یہ کیسر وغیرہ جو ہے اس کو میں اپ گریڈ کر سکتا ہوں نیکسٹ لیول پہ لے کے جا سکتا ہوں تو میں نے جو ٹویلتھ کے بعد جو ہے میں نے پڑھائی وہ میں نے اگنو تھرو سٹارٹ کی ہے کیونکہ پڑھائی اور یہ بزنس ایک ساتھ نہیں ہو پاتا دیٹس پائی کہ میں نے اس کو کیا کیا اگنو تھرو سٹارٹ کیا اور یہاں سے جو بزنس ہے کیسر بادام اکھروٹ اس کے بعد جو باقی بھی چیزیں ہیں جیسے ہمارے یہاں پہ پستا بھی ہے کاجو وغیرہ بہت سارے ڈرائی فوٹس آتے ہیں تو میں نے یہ سب اس میں ایڈ کیا ہے پہلے ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ کھالی پیکٹس میں پلین پیکٹس میں ہمارے یہاں پہ مال بھیج دیا جاتا تھا پھر کیا ہوا کہ عزت بائی نے جو یہاں پہ ایک سٹپ لیا کہ ہم نے اپنی برینڈنگ شروع کی برینڈنگ پہ ہم نے ایم آر پی ڈیٹا پیکنگ یہ سارا لکھ کے رکھ دیا کہ کب کیا چیز ایکسپیر ہو رہی ہے یہ سارا کچھ ہم نے منٹین کیا ابھی جو انیم پولائٹ میں ہو رہی ہے اس میں بھی یہاں پہ ابھی جہاں پہ پانچ بندے کام کرتے تھے ابھی وہاں پہ دس بندے کام کر رہے ہیں ابھی آپ ہمارے سٹور میں دیکھو گے تو ابھی تقریباً دس سے لے کے بارہ بندے ہمارے یہاں پہ کام کرتے ہیں موسیقی جو مو کشمیر کی سائنس ٹکنالوجی اور انویشن کانسل نے انتناگ میں ایک سائنسی نمائش کا انعقاد کیا اس کا مقصد طلبہ و طالبات کو نئے سائنسی رجانات سے آگا کرنا تھا اس نمائش میں طالب علموں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی ایک یونیک کوشش کی ہے کہ اس سکول میں بلکہ اس پورے زون کے لیے ہم ایک ایسا پروگرام ترطیب دیں جس سے ہمارے بچوں میں سائنس کا روحجان جو ہے وہ پیدا ہو اور وہ اوبجیکٹیولی اور ریشنلی سوچنے پر مجبور ہو جائیں اور اپنے ذہن کا بھرپور استعمال کر کے وہ کچھ نام کما سکے اور جو سائنس کی تعلیم ہے اس میں وہ آگے چل کر اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کریں تو اسی حوالے سے آج ہم نے یہاں پہ ایک سائنس میلے کا احتمام کیا ہے جس کے لئے ہم موقع میں سائنس ان ٹیکنالوجی کاؤنسل جو ہمارا ہے سائنس ٹیکنالوجی ایڈ انویشن کاؤنسل جے اینڈ کے خاص طور کے انس کے ڈیریکٹر ہیں ڈاکٹر ناشر شاہ صاحب ان کے ہم بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں پیننچلی تھوڑا سا سپورٹ کیا ہے کہ یہ پروگرام ہم یہاں پہ اورگنائز کر سکیں یہاں پہ سائنس ایکزیبیشن جو ہوا ہے ہم بہت خوش ہے اور خوش بھی تھے کیونکہ ہم نے بہت خوش سیکھا یہاں پہ بہت سارے پروڈیکٹس اور یہاں پہ بہت سارے میلے جیسے کہ فوسیل میلا تھا یہاں پہ پینٹنگ امپٹیشن یہاں پہ کوئیس کامپٹیشن ہوا ہے اور ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کچھ پروڈیکٹس برنا ہے سائنس میں تو وہ ہمارے لئے بہت ہیلپفول ہے اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ایک فور فلائنگ ایریا ہے تو یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا تو ہم چاہتے ہیں جیسے ہمیں یہ موقع ملا ہے سب بجوں کو یہ موقع ملے جنہوں نے آج تک کچھ نہیں دیکھا ہے اور ہم یہی دعا کریں گے سب کو یہ ٹائم ملے گا موسیقی ہم یہ پریکٹیکلز کر رہے تھے لیب میں بہت پندرہ دنوں سے ہم یہ موڈیولز بنا رہے ہیں خود بھی ہم نے بہت سارے موڈیولز بنایا ہے تو ہم بہت تھینک فل ہے منظور جائد سرکا جسے ہمیں یہ موقع دیا جمہو کشمی کے ٹائبل سٹوڈنس کے لیے خوش قبری ہے کہ پہلی بار انہیں شوپیان ڈسٹرکٹ میں گورنمنٹ ہاسٹلز بہترین سہولتوں کے ساتھ مل رہے ہیں سرکار کی اب بھرپور توجہ ان ٹائبل سٹوڈنس کی طرف ہے تاکہ ان کی تعلیم میں کسی قسم کی قصر نہ رہے یہاں پہ بچوں کو ہارپورو فیسلٹی ایویلیبل ہے فری میں جیسے کہ ہمارے پاس سمارٹ کلاسس ہیں ہی لیبریری ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ ہے انٹرگیٹڈ سائنس لیبرٹری ہے ہمارے پاس کمپیٹر لیب ہے بچوں کے رہنے کے لیے ہم نے یہاں پہ فری میں بیڈلز ہیں پڑھنے کے لیے ڈسکس ہیں چیئر ہیں اور فری بکس وغیرہ ہم نے ان کو فراہم کی ہے موسیقی موسیقی گریب گھرانے سے آئے ہوں کیلرزم پتری جہاں سکول نہیں تھا پہلے اب تھوڑا تھوڑا آیا اس میں چین لیکن پہلے ہم جاتے تھے پورا پڑھ نہیں سکتے ہم پڑھ سکتے تھے لیکن وہ جو فیسلٹی چاہیے تھی وہ نہیں تھی اب اب یہاں آکے ہمیں تھوڑا فیسلٹی ملی کیونکہ اس میں ہمیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے کھلنے کا موقع ملتا ہے کھانے کا موقع ملتا ہے اس لیے ہم گورنمنٹ آف یوٹی کا بہت شکریہ کہنے جاتے ہیں موسیقی ہم بہت گریب گارشے ہیں کہ ہمارا باپ پیسہ جمع نہیں کر سکتا کہ ہم پریورٹ سکول میں پڑھ سکیں اس لیے ہم گورنر صاحب کا بہت شکریہ جاتا کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری ہوسٹل یہاں پہ بنائے اور ہم گریب یہاں پہ پڑھ سکیں گورنمنٹ آرٹس ایمپوریم سری نگر میں کلے ٹائلز کی نمائش منقض ہوئی جس کا احتمام آرکیٹیکٹ زویا خان نے کیا تھا اس نمائش کا مقصد کشمیر کی صدیوں پرانی روایت کو برقرار رکھنا تھا لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اس نمائش میں شرکت کی موسیقی 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 کشمیر میں آپ دیکھئے جو پرانے گھر ہے آپ چھوڑ دیجے from beauty or aesthetic point of view they are so comfortable woodwork ہے وگو ہے مٹی کا بور ہے یہ جو ٹائلز ہے یہ تو کشمیر کے ویدر کے لیے ideal ہے ہم لوگ آج کل جو ماربل وغیرہ جو ہم لوگ باہر کی وہ construction دیکھ رہے ہیں بہت امپریسیو ہمیں لگتی ہے but I don't think so anything is comparable to kashmiri architecture آپ پرانے گھر دیکھئے کتے خوبصورت ہے unfortunately kashmir has become a concrete jungle کپورا ڈسٹرکٹ میں ڈی اے کے امتحان میں کوچنگ کے خواہش مندوں کے لیے انڈین آرمی نے ساڑھے پانچ ماہ پر محیط مفت کوچنگ فراہم کرنے کا اتمام کیا ہے تاکہ افورڈ نہ کر سکنے والے طالبیم کسی صورت پیچھے نہ رہیں آئیے اس سلسلہ میں خصوصی ریپورٹ دیکھتے ہیں موسیقی 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 انڈین آرمی نے ان کالیبریشن ویت کائپ فری ان کے لئے کوچنگ پروائیڈ کر ہی ہے جو ان کے لئے اچھی اوپارچنیٹی ہے جو ان کے لئے کوئریئر اوپشنز آگے جا کے کھولتی ہے پہلا کوچنگ سینٹر ہوگا جہاں پہ ہم انڈیا کے لئے کوچنگ کر رہا تھے ہیں کوارڈنیشن انڈین آرمی انڈیا کے لئے ہم نے یہ رکھا ہے کہ سارے کلاس یہاں پہ ہوتے ہیں پانچ جس میں سبجٹس پڑھاتے ہیں وہ ہم سارے یہاں پہ پڑھاتے ہیں ہم انڈیا میں کلاس لیتے ہیں اور ان سوڈنز کے لئے اوپارچنیٹی ہے جو دیو ٹو سم ریزنز یہ کوچنگ ایفورٹ نہیں کر سکتے ہیں انڈیا کے لئے نارملی کوچنگ اگر دیکھی جائے گی تو نارملی ایک دو لاکھ میں ہوتی ہے تو ہم شکر گزار ہیں گورنمنٹ کے جنہوں نے آرمی کے ذریعہ ہم سے یہ پروجیکٹ ہمیں دیا جس میں ہم ان سوڈنز کے لئے اوپارنیٹی کریئٹ کرتے ہیں جو اچھی طرح سے انڈیا کے لئے کوچنگ کر سکتے ہیں ان کو یہاں پہ کچھ پہلی نہیں کرنا پڑے گا ان کائی کلاسز کلال گھنٹ میں انڈیا آرمی نے کولیبریٹ کیا ہے ڈی اے کوچنگ پروائیڈ کیا ہے فری آف کاسٹ تو جو بھی بچے ہیں جن کا جو پیشن ہے خوب ہے انڈیا کرنا تو شاید وہ کبھی پورا نہ ہوتا کیونکہ اس کی کوچنگ کے لئے ہمیں بہت زیادہ فری دینی پڑتی ہے کائی کلاسز کلال گھنٹ میں انڈیا کی کوچنگ ہے وہ فری پروائیڈ کری جائے گی جس کے وجہ سے جو ہمارا انڈیا کا خوب ہے وہ پورا ہو سکتا ہے آج کا ہفتہ واج امو کشمی نیوز بولیٹن حلیمہ سادیا کے ساتھ اے این آئی کی کرٹیسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ تیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمی نیوز اینڈ ویوز بولیٹن